السلام علیکم وقف ایمینڈمنٹ بل 2024 بی جے پی نے جو پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین رکھنے والا اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ فوریس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ زمین ہے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر سنٹرل گورنمنٹ کا جو ڈیفینس ہے ان کے پاس ہے اور چوہتے نمبر پر ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین ہے تو وہ وقبوٹ کے پاس ہے تو بی جے پی چاہتی ہے کہ اس چوہتے نمبر پر جو سب سے زیادہ زمیندار ہے وقبوٹ ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشن تو اس کو چوہتے نمبر سے چالیسوے نمبر پر لا دے اس وجہ سے انہوں نے ایک کالا خانون بناتے ہوئے ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جس کو بہتی خابیلیت کے ساتھ راہل گاندی جی جو پارلیمنٹ کے لیڈر آف اپوزیشن ہیں انہوں نے اس بل کے بارے میں کہا کہ اس کو جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی یعنی جے پی سی کو بھیجا جائے اور وہاں پہ وہ لوگ لوگوں کی رائے لیں گے اس کے بعد ہم اس بل کے اوپر پارلیمنٹ میں ڈسکشن کریں گے تو جیسے ہی اس بل کو راہل گاندی جی کے کہنے پر جے پی سی کو بھیجا گیا تو وہاں پر مسلم آرگنائزیشن جیسے کہ مسلم پنسل لاو بورڈ ہے اور جمعیت العلماء ہے اور کئی ایسے مسلم آرگنائزیشنز جے پی سی سے رجوع ہوئے اور انہوں نے اس بل کو اپوز کیا اور اپوز کرنے کے بعد مسلم پنسل لاو بورڈ نے کہا ایک میل ایڈی انہوں نے تیار کی ایک سکینر تیار کیا جس سکینر کو ہم میں چاہیے کہ سکین کر کے اگر ہم مسلم پنسل لاو بورڈ کو میل کریں گے تو وہ کتنے کروڈس آف میل ان کو ریسیف ہوئے وہ میلز وہ بتائیں گے کہ دیکھو اتنے کروڈس آف لوگ اس بل کو اپوز کر رہے ہیں وہ میل جے پی سی کو بتایا جائے گا اور اس کے بعد اعتراضات کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ پارلیمنٹ میں اس کو بولیں گے کہ اتنے کروڈس آف لوگ اس کے خلاف ہے لہٰذا اس ویل کو روک دیا جائے ختم کر دیا جائے اس کا چھوٹا سا پروسس ہے کہ آپ کو جو سکین پہ جو سکینر دیکھ رہا ہے اس سکینر کو آپ کو سکین شاٹ لے کے اس کو سکین کرنا ہے سکین کرنے کے بعد آپ کو ایک بلو لائن آئے گی ایک میل آپ کے فون سے اوپن ہوگا اس میں بلو لائن پہ اوپن میل ولکے آئے گا اس کو آپ کلک کریں گے تو پھر اس کے بعد وہ پورا میٹر جو مسلم پرسنل لاو بورڈ نے تیار کیا وہ آپ کے سکین پہ آئے گا پھر اس کے بعد آپ اس کو اگر ایک فورورڈ کا بٹن دبا دے تو وہ میل آپ کے فون سے ڈائریک مسلم پرسنل لاو بورڈ کو پہنچ جائے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کروڑس آف میل اگر آئیں گے تو وہ میلز کے ڈیٹیلز مسلم پرسنل لاو بورڈ جے پی سی کو یعنی جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو بتا کر اس بل کو روکنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یہ پروسس صرف اور صرف پانس سے چھ سیکنڈ کا ہے اگر ہم پانس سے چھ سیکنڈ کا پروسس کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر آپ تیار ہو جائیے کہ اس ملک میں جو تین لاکھ سے زیادہ مساجدیں ہیں ہزاروں خان خائیں ہیں اور دس لاکھ اکر سے زیادہ جو وقف کی زمین ہے یہ سب چیز سب کچھ تباہ ہونے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا آپ اس کو اتنا غفلتی میں یا اتنی آسانی سے مت لیجئے اور اپنا پانس سے چھ سیکنڈ کا پروسس کر کے اس کو امیڈیٹ فارورڈ کیجئے کیونکہ کل یعنی تیرہ سپٹمبر کو اس کی آخری تاریخ ہے کل جمعہ کی نماز کے بعد ہر مساجدوں میں اعلان کیجئے اور مساجدوں کے باہر وہاں کے ذمہ دار نوجوان کمیٹیاں والے ایک چار پانچ کانٹر لگائیے ٹیبلز لگائیے اس پہ اسکینر کی فوٹو رکھیے اور لوگوں کو گائٹ کیجئے کہ صرف اس کو اسکین کیجئے اور جو بھی مسلی نماز کے بعد باہر نکلیں گے ان کو کہیے کہ آپ اسکین کر کے ہی جائیے تو وہ لوگ اسکین کر کے میل کر کے جائیں گے تو اس سے کروڑس آف لوگوں کا اگر جائے گا تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہے کہ وہ غافلوں کی مدد نہیں کرتا اگر آپ کے پاس پانچ سیکنڈ کا وقت نہیں ہے تو پھر آپ سورہ الرات کی میں پر گیارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس خوم کو نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتی تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بدلیں ہمارے ٹائم میں سے صرف ایک چھ سیکنڈ کا وقت نکال کے اس میل کو فارورڈ کیجئے جو باہر اینارائیس ہے دوبائی سعودی امریکہ جہاں جہاں پر بھی ہندوستانی رہتے ہیں ان سب چاہیے کہ اس میل کو اسکینر کو فارورڈ کیجئے کم سے کم اس ویڈیو کو فارورڈ کیجئے آپ کرنے کے بعد آپ کے گھر کے جتنے فونس ہیں ان سارے فونوں سے یہ اسکین کرائیے اور میل فارورڈ کیجئے اور اس چیز میں آپ اس بل کو اپوس کرنے کے لیے میل کر رہے ہیں مگر غفلتی میں مت رہیے کہ جو دوسرے طفحے کے لوگ ہیں ان لوگ بہت بڑی مہم چلا رہے ہیں اس بل کی تائید میں وہ بھی ایک سکینر تیار کیے ہیں تو اگر ہم غفلتی میں رہیں گے تو ساری ہماری مساجدیں ہر وہ چیز تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا آگے ہمیں چاہیے کہ اس پر غور کریں اور اس پر امیڈیٹ ایکشن لیتے ہوئے ابھی اس میل کو فارورڈ کیجئے شکریہ اللہ حافظ